حدیث نمبر تین ہزار آرس و سترہ جنت کے تمام دروازوں سے گزرنے کا شرف صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سروایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک جوڑ خرچ کیا اسے جنت میں آواز دی جائے گی اے اللہ کے بندے یہ بہتر ہے یعنی جو بھی اللہ کی رحمے خرچ کرے گا دامے درمے سخنے جو تعاون فرمائے گا اسے جنت میں عدا دی جائے گی آواز دی جائے گی بلایا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ بہتر ہے اے عبداللہ یہ بہتر ہے جو نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا جو مجاہدین میں سے ہوگا دشمنان اسلام سے جنگ کرنے والوں میں سے ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا جو صدقہ دینے والوں میں سے ہوگا اس کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا جو روزے داروں میں سے ہوگا دنیا میں روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا تو اسے باب ریان سے بلائے جائے گا جو خاص روزے دالوں کے لئے ایک دروازہ ہے جنت میں جس کو ریان کہا جاتا ہے جس سے جنت میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ عنہ اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماباپ آپ پر قربان ہوں اگرچہ سب دروازوں سے بلائے جانا ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کو تمام دروازوں سے بلائے جائے کسی ایک دروازے سے بھی بلائے جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے ٹھیک ہے بہتر ہے لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس سے سب دروازوں سے بلائے جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے یقین ہے کہ تم ان میں سے ہوگے یہ حدیث حسن صحیح ہے جنت میں جو دروازے ہیں ایک دروازہ ہے ریان ایک دروازے کا نام جنت کے ریان ہے جس سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے ایسے ہی مختلف نام ہیں ایک دروازے کا نام جہاد ہے جہاد کا دروازہ ہے اور ایک صدقے کا ہے دروازہ جو صدقہ کرنے والا ہوگا خیر خیرات کرنے والا ہوگا اس کو اس دروازے سے بلائے جائے گا تو حضرت ابو گر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارس کیا کہ خیر یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کو تمام دروازوں سے بلائے جائے ایک شخص غازی بھی ہو خیر خیرات کرنے والا بھی ہو نمازی بھی ہو روزے دار بھی ہو اور بہت سارے خوبیوں اور کمالات کا جامعہ ہو لیکن کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے جس کے اندر یہ تمام صفہ جمع ہو بے ایک وقت نمازی بھی ہو غازی بھی ہو روزہ رکھنے والا بھی ہو اور خیر خیرات کرنے والا بھی ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ ابو بکر تم ان میں سے ہو یعنی تم کو اللہ تعالی جنت کے تمام دروازوں سے بلائے گا کیونکہ تم نمازی بھی ہو بے ایک وقت غازی بھی ہو اور خیر خیرات کرنے والے بھی ہو اور سب سے زیادہ نیکیوں میں سبخت لے جانے والے بھی ہو یہ شرف آپ کو حاصل رہے گا کہ قیامت کے دن جنت کے تمام دروازوں سے آپ کو بلائے جائے گا کیونکہ آپ کے اندر تمام خوبیاں اور یہ تمام نیکیوں کے صفات موجود ہیں سبحان اللہ